موسیقی 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 کی ضرورت نہیں پڑتی جیسے سردیوں میں یا بریڈنگ کے دوران ہوتی ہے اس لیے مکس پیڈ میں کسی بڑی تبدیلی کی ضرورت نہیں صرف تل، السی، سرسوں، سیرز کا استعمال نہ کریں اور سورج مکہ بیج کی مقدار کم کر دیں یاد رکھیں مکس پیڈ پرندوں کی بنیادی خورا گیا اس میں ایک دم کوئی بڑی تبدیلی پرندوں کو سٹریس میں بھی مبتلا کر سکتی ہے اس سٹریس کی وجہ سے پرندے مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں ایک فورد دینے کی ضرورت نہیں افتے میں ایک یا دو دن سوف فورد دیں سبزیوں میں سرسوں، میتھی، پالک، گاجر سلاد کے پتے، کھیرہ، لوکی، بندگوبی، پیٹھا، قدو، پدینہ، دھنیا وغیرہ دے سکتے ہیں جو بھی سبزی دیں اس کو اچھی طرح دھو کر دیں گرمی کے موسم میں سبزیاں اور دوسرے کھانے کی چیزیں جلدی سڑ گل جاتی ہیں لہٰذا اتنا دن جتنا پرندے جلدی سے جلدی ختم کر سکے اور ایک گھنٹے بعد بچے ہوئی سبزی نکال کر پھینک دیں اکثر دوست ایک گلتی کرتے ہیں سبزی کیج کے فلور پر ڈال دیتے ہیں ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہوتا کیونکہ کیج کے فلور پر پرندوں کی بیٹھے وغیرہ لگی ہوتی ہیں جس سے بیکٹیریا وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں اور وہ سبزیوں کے ساتھ پرندوں کے پیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں جو بیماری کا سبب بن جاتے ہیں اس لئے سبزیاں چھوٹا چھوٹا کاٹ کر برطن میں ڈال کر دیں جب شدید گرمی پڑے تو دن میں دو سے تین بار پانی ضرور تبدیل کریں پلاسٹک سے بہتر سٹیل کے برطن استعمال کریں کیونکہ سٹیل کے برطن میں پانی جلدی گرم نہیں ہوتا اگر آپ ملٹی ویٹامنز پانی میں مکس کر کے دے رہے ہیں تو اسے چار گھنٹے سے زیادہ نہ رہنے دیں تبدیل کر دیں نہ آنے کے لئے الگ سے بڑے برطن میں پانی دیں اور شاور کے ذریعے پرندوں پر پانی کا چھڑکاؤ کریں پرندوں کو ڈریکٹ دھوپ سے بچائیں کیج کو وہاں پر رکھیں جہاں ہوا کی کراسنگ لازمی ہو پنجروں کو دیوار کے ساتھ چپکا کر ہرگز نہ رکھیں کم سے کم دیوار سے ایک فٹ کا فاصلہ ضرور رکھیں خاص کر جن دیواروں پر صدی دھوپ آتی ہو ساف صفائی کا بہت زیادہ خیان رکھیں ڈیٹول اور پرندوں کے لئے بنائی جانے والی جراسیم کا سپری اور دوائے استعمال کریں الیکٹرولائز دینے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جسم میں نمکیات کی سطح برکار رکھی جائے اس کے لئے شکین مختلف پروڈکٹ استعمال کر دیں جس میں سے او آر ایس سب سے زیادہ ہوتا ہے اگر آپ او آر ایس استعمال کرتے ہیں تو ایک ساشے چار لیٹر پانی میں مکس کر کے دیں جو ایکسپرٹ رکمنٹ کرتے ہیں گرمی میں روزانہ اور سارا دن الیکٹرولائز کا استعمال کریں تو ہمیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہم پشاب کے علاوہ پسینے سے بھی بڑی مقدار میں پانی خارج کرتے ہیں جس سے الیکٹرولائز بھی خارج ہو جاتے ہیں پرندیں صرف پشاب کے ذریعے پانی خراج کرتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ پانی کو جسم میں قائم رکھنے کا عمل انسانوں کے نسبت زیادہ ہے اس لیے الیکٹرولائز روزانہ دینے سے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہے اور پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں جس سے پرندوں کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے ہفتے میں دو سے تین بار دیا جا سکتا ہے جانوروں کے مقابلے میں پرندیں گرمی کو اچھی طرح ہنڈل کر لیتے ہیں پرندوں کا نارمل ٹمپریچر ایک سو دو سے ایک سو تین ڈگری فیرن ہائٹ تقریبا 38 سے 49 ڈگری ہوتا ہے اگر ٹمپریچر اس سے اوپر چلا جائے تو پرندوں کو ہیٹ سٹوک ہو سکتا ہے اگر پرندہ مو اور بازو کھول کر تیز تیز سانس لے رہا ہو تو اسے فوراں تھنڈی جگہ پر منتقل کر دیں ہمیشہ یہی کوشش ہونی چاہیے کہ جتنا ہو سکے اتنا ٹمپریچر کنٹرول کریں جیسے آپ اپنے لیے رکھتے ہیں